کراچی میں اداکارہ وینا ملک نے جہیز کے سامان اور تحائف کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے درخواست میں سابق شوہر اسد بشیر کو فریق بنایا گیا ہے وزید افضلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے جی ممتاز جی دیکھیں سیول جد جیلیچل مجسٹر فیملی کورٹ ساؤٹ میں اداکارہ وینا ملک کی جانب سے جہیز کے سامان اور تحائف کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے اور انہوں نے درخواست میں سابق شوہر اسد بشیر کو فریق بنایا ہے درخواست میں یہ موقع فکر کیا گیا ہے کہ درخواست گزار نے پچی دسمبر دوہزار چودہ کو اسد بشیر کے ساتھ شادی کی تھی شادی کے دورات دو بچے ابراہیم خان عمل خان پیدا ہوئے درخواست گزار کی اسد بشیر سے چھبیس جنوری دوہزار سترہ کو الیدگی ہوئی تھی اسد بشیر با اثر آدمی ہے اس لیے ہم جو راول پنڈی سے کراچی منتقل ہو گئے ہیں درخواست میں انہوں نے یہ موقع فکر کیا ہے مزید موقع فکر کیا ہے کہ وینہ ملک کو دوست اہباب سے ملنے والے طاحت عصد بشیر کے پاس ہے وینہ ملک کو ملنے والے طاحت کی مالیت دو کروڑ سے روپے سے زیادہ ہے عصد بشیر نے پہلے کہا تھا کہ وہ تمام واپس کر دیں گے لیکن عصد بشیر کہہ رہا ہے کہ تمام سامان جو ہے چوری ہو گیا ہے عدالت سے صدا ہے کہ سامان اور طاحت جو ہے واپس دلائے گئے ہیں عدالت میں درخواست گزارتے ہیں آئینہ سامان پر شوائے طلب کر لیے جبکہ کیس کی مزید سامان نو جولائے تک ملسوی کر دی گئے ہیں ممتاز آپ کا بہت شکریہ